کر لی ہے اس سے قبل فواد چودری لاہور سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں پھر اسلام آباد منتقل کیا گیا اس دوران پھر لاہور اور اسلام آباد کے درمیان عدالتوں کی کافی گرمہ گرمی رہی اور اب سامنے آرہا ہے کہ عدالت نے فواد چودری کی زمانت منظور کر لی ہے عدالت نے عدالت کی جانب سے فواد چودری کا ریمانڈ لیا گیا تھا پولیس کے حوالے کیا گیا تھا اور اب فواد چودری کی زمانت منظور کر لی گئی ہے آپ کو اتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کے وکیل بابا روان کا کہنا تھا کہ ہمیں یقین ہے کہ فواد چودری کی زمانت منظور کر لی جائے گی اس پر پی ٹی آئی کا کافی سخت ارد عمل بھی سامنے تھا مزید افضلات جانلے تنمائندہ آج نیوز عثمان مظفر سے عثمان اپڈیٹ کیجئے گا عدالت نے فواد چودری کی زمانت منظور کر لی ہے جی بالکل آج عدالت میں فواد چودری کے وکیل بابا روان کی جانب سے دلائل دیئے گئے تھے اور دلائل کے بعد عدالت کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا اور عدالت نے فواد چودری کی زمانت کو منظور کر لی ہے بیس ہزار مزچلکوں کے عوض جو زمانت ہے وہ منظور کی گئی ہے اور موزیز جد کی جانب سے یہ نماغ بھی سامنے آئے کہ فواد چودری کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا اور عدالت کی جانب سے آج یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے عدالت نے فواد چودری کی زمانت منظور کر لی ہے اسے قبل الیکشن کمیشن کے وکیل اور پروسیکیوٹر کی جانب سے دلائل دیئے گئے تھے اور زمانت کی مخالفت کی گئی تھی لیکن عدالت نے اب یہ بڑا فیصلہ سامنے دیا ہے اور فواد چودری کی زمانت کو منظور کر لی گئے ٹھیک عثمان یہ بتایا جارہے کہ عدالت نے مشروط زمانت منظور کی ہے اس سے مطالق بھی اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل جو ہے عدالت کی جانب سے عدالت نے یہ جو بیس ہزار مچل کے جو ہے اس کے وضع زمانت منظور کی ہے جبکہ عدالت کی جانب سے یہ رماغ سامنے آئے ہیں کہ فواد چودری کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا اور اس کے علاوہ اس شرط پر زمانت دے رہا ہوں عدالت کی جانب سے یہ رماغ سایا ہے کہ فواد چودری یہ گفتگو دوبارہ نہیں دھرائیں گے کیونکہ عدالت کی جانب سے یہ رماغ سامنے آئے ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے میں اس ساری جد و جہد میں بہت مشکور ہوں دوسر بابا روان صاحب کا جنہوں نے جس خوبصورت